السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت جی میں انگیہ سے آپ کا مرید آپ کا قلام آپ کا شیخ عمران خان منیر بات کر رہا ہوں حضرت عادت اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ الحمدللہ جمعہ کی قضبے میں اپنے جس انداز سے اپنے خجور کی سنت عادہ بتائیں الحمدللہ ہم نے وہ طریقہ پتا ہی نہیں تھا الحمدللہ آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح حضور محش فرمایا کرتے ہیں اور آپ کی عادت شریفہ کے بعد میں بھی احمدللہ پتا چل گیا کہ کس طرح حجور کی بینجوں کا استعمال کرنا ہے الحمدللہ حضرت جی میں سوال دیا ہے کہ ہمارے پیر و محشد بہت دور ہوں تو مرید اگر تصور محشد باندھ لے تو کیا مرید کے حالات پیر و محشد پورے حالات پتا چل جاتے ہیں حضرت کی امسہ بات بہت شکریہ کال کرنے کا انڈیا سے حضرت سے اس کی تفسیر پوچھتی ہیں پکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاءاللہ سب سے پہلے آپ کی محبت کو شکریہ کہ آپ نے جمعہ کا خطبہ جمعہ کا بیان ہمارا پسند کیا اور وہاں جو خجور کھانے کی سنت کو میں نے ذکر کیا اس کو آپ نے اپریشیٹ کیا ہے مقصد یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عدائیں ہیں وہ عدائیں ایسی بے نظیر ہیں کہ آسمان و زمین کی کائنات میں اس کا کوئی سانی نہیں ہے والحمدللہ وہ ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی برکت سے عطا کی ہیں کہ حضرت اتباع سنت کی دولت ایسی دولت ہے کہ جب اس کو ہم اختیار کرتے ہیں تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرنے لگتے ہیں اور نہ صرف محبت کرنے لگتے ہیں بلکہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں تو گیا کہ محبوب بھی بنا دیتے ہیں اور مغفور بھی کر دیتے ہیں تو کتنا بڑا انام ہے اس لئے میں نے جوہے وہ جمعہ کے خدمے میں وہ سنتوں کے حوالے سے جائے وہ تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ جائے اس کو قبول و منظور فرمائے اور باقی آپ نے کہا کہ پیر و مرشد اگر دور ہوں اور تصور شیخ باندھا جائے شیخ کا جو تصور باندھا جائے تو کیا شیخ کوئی طرح شیخ مرید کے حوال کی اطلاع پہنچ جاتی ہے کہ نہیں اس کو پتہ چل جاتا ہے پتہ نہیں چلتا اللہ تعالیٰ پتہ چلانا چاہیں تو پتہ چلتا ہے بذریہ خواب بتا دیں بذریہ کشف بتا دیں بذریہ الہام بتا دیں تو بتا دیں تو یہ اللہ کی اعزن اور مشیعت پر ہے خود پیر و مرشد جو ہے وہ متعلی نہیں ہو سکتا مرید کے حوال پہ کہ مرید اگر مراقبے میں ہے اور تصور شیخ اس نے باندھا ہے کہ شیخ اگدور ہے اور تصور شیخ سے مقصد اگر یہی ہے کہ تصور شیخ اس لئے باندھا ہوں تاکہ وہ شیخ کا تصور کروں اور شیخ کی جو تعلیمات ہیں کہ اتباع شریعت اتباع سنت اس کے حوالے سے جو اس نے مجھے کہا ہے اس پر عمل کرنے کا میرے اندر ولولا جذبہ پیدا ہو اس نیے سے اگر تصور باندھ رہے ہیں تو اس میں کوئی مذاقع نہیں ہے وہ تصور باندھ سکتے ہیں لیکن اس تصور پر آپ یہ سمجھیں کہ شیخ کو پتا چل جائے گا کہ بھی یہ میرے مرید کو کیا ضرورت ہے کیا چاہتا ہے نہیں اللہ تبارک و تعالی بتانا چاہے تو پتا چلے گا ورنہ نہیں یہاں تک آپ جانتے ہیں حضر یعقوب علیہ السلام جو ہے ان کا سرابہ حضر یوسف علیہ السلام نے دیکھا جیسے کہ تفاصیل میں لکھا ہے کہ سرابہ حضر یعقوب کا دیکھا اور حضر یعقوب نے حضر یوسف کو دیکھا اور دانتوں میں یوں انگلی لے لی کہ یہ کیا کر رہے ہو ذلخہ جب کمرے میں ہے تو لیکن حضر یعقوب کو پتا نہیں کہ یوسف کا حضر یعقوب کو کچھ پتا نہیں وہ لطیفہ غیبی اللہ تبارک و تعالی نے حضر یعقوب علیہ السلام کی شکل میں حضر یوسف پر منکشف کر دیا اور مقصود کیا تھا تنبی کرنا مقصود تھی کہ کیونکہ وقت کے پیغمبر ہیں ان کے ذریعے سے اللہ نے تنبی کی تو یہ مقصد تھا لیکن حضر یعقوب کو پتا نہیں تھا اگر ورنہ حضر یعقوب کو پتا ہوتا تو وہ مصر پہنچ جاتے کہ بیٹا جو ہے مصر کے اندر ہے ذلخہ وہاں پہ ہے لیکن اس کا مطلب بھی ہوا کہ پتا نہیں چلتا ہاں اللہ تبارک و تعالی کسی پر منکشف کر دیں تو منکشف ہو سکتا ہے ہاں البتہ مرید دعا کر سکتا ہے یا اللہ میرے یہ احوال ہیں میری یہ حالت ہے میری یہ کیفیتیں جذبات ہیں میرے پیر و مرشد تک یا اللہ یہ پہنچا دیجئے دعا کریں اب اللہ تبارک و تعالی کسی بھی ذریعے سے پیر و مرشد تک آپ کے پیغام کو یا آپ کی کیفیات کو ان پر منکشف کر سکتا ہے یہ وہ طریقہ ہے اس طریقے سے ہوتا ہے لیکن ویسے پیر و مرشد کو نہیں پتا چلتا بلکہ حالات کی اطلاع کرنے سے ہی اس کو حالات پتا چلتے ہیں اور آگے تربیت کا اس کو موقع ملتا ہے